اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سو لوگ خیلیوں سے ہوں گے تو میں اپنی یار کل والی ویڈیو دیکھ رہا تھا میں بہت زیادہ غصہ میں تھا مجھے کبھی کبھی میرے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تو جیس کے ساتھ میں نے بتریزی کی ہے میں معذر چاہتا ہوں کوئی آدمی میری بات کو دل پہ نہ لے اور کوئی عمران مغل صاحب ہے انہوں نے کہا کہ مغل ہم دوسرے لیے سے یار عمران میں خود مغل ہوں میرا بھائی میری بات کا برا مد بنایا کرو میں کوئی مغلوں کے خراب نہیں ہوں بس مجھے پتہ نہیں چلتا یار بات کرتے ہیں کس وقت کس موڈ میں بول جاتا ہوں تو سب لوگ مہربانی کریں یار اگر کسی کو میری بات بوجھ لکھ دیا اس بات کو اکنال کر دیا کریں آپ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں سے عمران شہزاز کی فین فالوینگ ابو سائن کی فین فالوینگ یہ لاہور کے جو رڈکے میں ان کو اتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عمران شہزاز کی فین ہو تو آپ کو میرے بارے میں غلط بولنے کی ضرورت نہیں میں عمران شہزاز کا بہت اچھا دوست ہوں اور میں آپ لوگوں سے زیادہ عمران شہزاز کی عزت کرتا ہوں جتنی میں عزت کرتا ہوں آپ لوگ عمران شہزاز کی اتنی عزت نہیں کرتے تو جو عمران شہزاز کی فین ہے میں ان سے کے ریفیش کرتا ہوں یار آپ لوگ میرے بارے میں غلط نہ سوچا کرو میں آپ کے جو جس کے آپ فین ہو میں خصوص کا فین ہوں وہ میرے سینئر میں سے ہیں اور آپ کبھی بھی میرے موہ سے عمران شہزاد کی خلاف اب حسیم کی خلاف محمود عصف کے خلاف کوئی بھی پلے لے لیں آپ کسی کی خلاف آپ کبھی میرے موہ سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے کیونکہ میں ان سب پلیئرز کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں باقی وسیم نواز صاحب نے کوئنٹ کیا کہ ذر کوئی سنوکر نالج پر ویڈیو بنائیں تو یار وسیم میں تقریباً ہر چیز پر سنواز پر ہر قسم کے سٹوپ پر کیونک پر سب چیزوں پر ویڈیو بنائیں چکھا ہوں لیکن اس میں میں آپ کوئی بات کہلتا ہوں برا نہ ملانا ان سے چیزوں کو سمجھنے کی دی اکل چاہیے بیٹا آپ اور سے دیکھو ساری چیزیں اس میں ہیں باقی اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے تو آپ 0-3-2-1-8 147-147 مجھے واتس اپ کر دیں انشاءاللہ میں آپ کو جو آپ کا فارٹ ہے میں آپ نکال دوں کوئی مسئلہ نہیں عابد مشتاق اور یار تو ڈاکٹر عمران کا سٹوڈنٹ ہے تو تو میرا فین ہی ہوگا مجھے پکا پتا ہے کیونکہ ڈاکٹر عمران نے تھا بڑی سٹوریاں کیسے سنائی ہوں گے تدھی میرے بارے میں کیونکہ ڈاکٹر عمران کے ساتھ میری دوستی بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ عزت دینے والا سٹوڈنٹ تھا ڈاکٹر عمران اور میرا ڈاکٹر ساتھ کے ساتھ پیار بھی بہت زیادہ ہے اب تو میرا کلب نہیں ہے میں نے جب تک میرا کلب تھا میں ڈاکٹر کو اکثر فون کر کے بلالیا کرتا تھا اور وہ آ بھی جاتا تھا تو اب تو یہاں میں خود سارے دن گھر میں لیٹا رہتا گئی نہیں جاتا تو کافی سال ہوگیاں میری ڈاکٹر عمران سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن میرا ڈاکٹر عمران کا ایسا تعلق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم دونوں میں استعار شیردنی ہم لوگ ایسی بہت بیسٹ فرینڈ ہیں کیونکہ میں نے ڈاکٹر کران گیمیں بھی بہت ماری ہوئی ہیں اس لئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جسی اس بندے نے مجھے گیمیں ماری ہوئی نا سجاد، عزت وغیرہ یہ سارے مجھے ظاہر لگتے ہیں حمزہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو بھی میں کٹا کٹا رہا لیتا تھا حمزہ ایشن جیت کے ہیں میں مانچتا رہا ایڈا جو ایشن جیمپئن باقی بلال خان آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا تو یہ آپ کی بڑی مہر بنی ہے بندہ تو میں سردیر تھا ہوں بلال تو اگر میری جلیوی باتیں تجھے اچھی لگتی ہیں تو یہ اچھی باتیں چلو میں یار میری فین فالوئنگ بہت مشکل سے بنی ہے میری فین فالوئنگ اس لئے مشکل سے بنی ہے کیونکہ میں سینجلی بریکر نہیں تھا کوئی سینجلی بریکر ہونا تو گزرنے مارا اس کا فین ہو جاتا ہے لیکن مجھے اپنے فین بنانے کے بیس سال لگی ہیں اور بیس سال میں میں نے بڑی مشکل سے اپنے فین بنائے ہیں اور میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ پاکستان کی پوری نیشنل ٹیم کو اپنا فین بنائے ہیں اور میں فین ہوں پوری پاکستان کی نیشنل ٹیم کا چاہے تمہارا کوئی دو دفعہ کا ورلڈ چیمپن ہے کوئی ہی دفعہ کا ورلڈ چیمپن ہے کوئی ہمارا ایشن چیمپن ہے وہ سب میرے فین ہیں بہت پسند کرتے ہیں مجھے اور ہماری سب کی دوستی بھی بہت اچھی ہے باقی سیالکوٹ سے یار ابزر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پلان کرتا ہوں سیالکوٹ کا بری جلدی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سیالکوٹ میں لیکن یار ابنا میں دردہ بہت ہوں کوچنگ کرنے سے کیونکہ کوچنگ کی ساری باتیں میں یوٹیوب پہ بتا چکا ہوں اب میں سوچتا ہوں کہ میں آنگی جا کے بتاؤں گا کیا تو اگر کوئی اکل مند ہو تو یوٹیوب میں میں جو کچھ بتا چکا ہوں وہ اس میں سے بہت سی چیزیں پک کر سکتا ہے اور جو اس میں سے چیزیں نہ پک کرے وہ پھر میری سمجھ سے تھوڑا سا بائر ہو جائے گا گیم میں رہنا مشکید ہے یار ڈش سرویس مری سے یار بھئی آپ کے کومنٹس میں بہت پیار ہے میرے لیے بڑی مہر بنی آپ کے کومنٹس مجھے اچھے لگتا ہے پڑھ کے اصل میں میں چرچرہ بہت چکا ہوں گھسا کر جاتا ہوں کوئی غلط کومنٹ کر دے تو میں گھسا بہت زیادہ کرتا ہوں لیکن جب کوئی پیار کا کومنٹ کرتا ہے تو پھر مجھے اس بندے پہ پیار بھی بہت آتا ہے ویڈس ایپ نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں اور میرے سے پیار کرنے والا کوئی بھی ہو تو ڈیریکٹی مجھے ویڈس ایپ پرے میرے ساتھ ویڈس ایپ پر بات چیت کریں اور میں ہر آدمی کے پیسش کا جواب دیتا ہوں لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ ویڈس ایپ میں مجھ سے کوچنگ نہیں کوشش نہ کرنا یار کوئی ایک آزہ فارٹ ہو تو ٹھیک ہے میں بتا دوں گا لیکن اگر کوئی ٹوٹل کوچنگ جائے نا ویڈس ایپ پہ ٹوٹل کوچنگ پہ تو اس پہ میں غصہ کر جاتا ہوں میری طبیل چٹڑی ہو جاتی ہے کیونکہ سنوکر کوچنگ ویڈس ایپ کا یہاں ویڈیو پہ ویڈیو بنا کے دینے کا کام نہیں ہے تو انشاءاللہ جس جس شہر میں میرا چکر لگتا رہے گا تو میں اس اس شہر میں انشاءاللہ اپنا لیکچر دے کے ہوں گا کل میں ملتان جا رہا ہوں ایک اوپننگ پہ اس اوپننگ پہ میں ایک لیکچر دے رہا ہوں اور میں لیکچر وہ دے رہا ہوں کہ جہاں زندگی میں انسان بھس جاتا ہے میں ایک دفعہ ایک ہی میہان میں بھس گیا تھا کہ تین فوٹبال کے ایڈمیسٹریٹر دبائی میں سپورٹس کوئنٹی سے وہ آگے ہماری فیڈریشن میں کوچ کا انٹرویو لینے کے لئے اب مجھے میرے منیجر نے بلایا مجھے کہتا ہے کہ تم نے ان تین بندوں کو اپنی کوچنگ کی کچھ باتیں بتانی ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ یہ مارکل پکڑو اور بورڈ کے اوپر ان کو لکھ کے بتانے ہیں تم نے مجھے کہتا ہے میں نے منیجر کو پتا تھا کہ میں یہ بورڈ پہ کام ہے مجھے کہتا ہے مجھے کوچھ تو یہ بتا تو بورڈ پہ کیا بنا سکتا ہے میں نے کہا یار میں ہاتھی بنا سکتا ہوں کبوتر بنا سکتا ہوں شریعہ بنا سکتا ہوں اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا مجھے کہتے ہیں یار ختم یہ ہی چاہیے سب کچھ اس میں تجھے ایک غضہ بنانا پڑے گا اس میں میں یہ کوشش کروں گا کہ میں پرمیشن لے دیتا ہوں تو اپنا سامنے ڈرائیبنگ لیسنز رکھ لینا اور اپنے آپ کو جائے کہ گوڑ بورڈ پر غضہ بنانا لینا تیرا کام ہو جائے گا میں نے کہا یار میں نے کبھی کچھ اس طرح کے کام کوچنگ تو نہیں کی اب تین فوٹبال کو سمجھنے والے بندے ہیں جو سنوکر کو بھی نہیں سمجھتے ان سے بات کرنی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کر دوں اور آپ یقین کریں جب میں نے جا کے وہاں پر ان کو بیس منٹ کا لیکچر دیا سنوکر پہ لیکچر یہ تھا کہ میں ان کی سنوکر کو امپروو کیسے کر سکتا ہوں میں نے بورڈ پر جب ان کو لیکچر دیا تو تین فوٹبال کھیلنے والے لوگ جن کو سنوکر کی بالکل نالش ہی نہیں تھی وہ تینوں بندے میرے لیگ کلائپنگ کرنے لگے اور جاتے ہوئے میرے منیجر کو کہہ کے کہے تھے کہ یار تمہارا کوش وہ ذہین آدمی ہے اور اس کی جو گیم کی نالش ہے وہ کمارا میں بھی برانمار تھا میں جو پتہ چل گیا تھا یہ لوگ فوٹبال کو سمجھتے ہیں میں نے فوٹبال میں سے سنوکر کی باتیں نکال کر سمجھا دی اس کو دیکھیں یہ تو آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو فوٹبال ہے نا وہ بھی سین سنوکر واری ٹکنیک سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ساتھی کو پاس دینا ہے بیچ میں دوسری ٹیم کا پلیر ہے یعنی کہ آپ کے آپ کے ساتھ پارٹنر کے درمیان سنوکر ہے تو آپ نے فوٹبال کا سنوکر توڑ کے اپنے پارٹنر تک انچانا ہے یہ چیزیں ہم سنوکر واروں کو بھی پتا ہم نہ سمجھتے ہیں کہ بس فوٹبال لیکن سو لیکن میں نے فوٹبال کو بہت ٹیکنیکل ترکے سے قریب سے دیکھا ہے اور میں نے فوٹبال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے رابیٹو کارلس کی بجا ہے اس کی ایک شارٹ تھی میں نے وہ شارٹ دیکھی اس میں سمجھ لے وہ اس نے پورا سنوکر توڑ کے گول کیا تھا رابیٹو کارلس نے یوٹیوب پہ شاید اس کی وہ شارٹ بھی پڑی ہوگی اور میں حیران ہو گیا تھا کہ اس نے فوٹبال کو اتنا زیادہ گھوائے تو تب مجھے اندازہ تھا کہ فوٹبال کے اندر ساری ٹیکنیک وہی ہے جو چیزیں ہم ٹپ کے ساتھ لیتے ہیں فوٹبال پیر اپنے پیروں کے ساتھ وچی تھی استعمال کرتا اس نے فوٹبال کو سائٹ دینی ہو تو پیر کے ساتھ سائٹ دیتا ہے خیر میں نے جب ان کو لیکچر دیا تو یقین کرے ہو تینوں بندے کلاپنگ کرتے ہوئے گئے تھے اور انہوں نے سپورٹس منسٹری میں جو میری ریپورٹ دی تھی وہ مجھے میرا میریجر بتاتا کہ کوش تو نے پوری سپورٹس منسٹری ہلا دیا اپنی باتیں کر کے مجھے میرا ملیجر پوچھتا تو نے ان کو کہا کیا تھا تو نے لیکچر کیا دیا تھا کوئی بار پر میں نے کہا جو تو نے کہا تھا کہ اپنا ڈرائبنگ ڈیسرز بنا کے اپنی فوٹو بنا دینا میں نے اپنی فوٹو بنا دی ان کو بنید پسند آگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بارہ دبائی کا سفر میرا بہت اچھا تھا اور جیسے سنوکر پلیئر ڈیلی سیکھتا ہے یعنی سیکھنے کا عمل ختم نہیں رہتا میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی کوچنگ میں ڈیلی سیکھتا ہوں میرا سیکھنے کا عمل ابھی تک ختم نہیں ہوا تو میں جس بھی جگہ پہ جا کے سنوکر کے کسی مسئلے میں بھی فس جاتا ہوں تو میں کسے ہیلپ نہیں مانگ سکتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس معاملے میں ہیلپ کس سے مانگوں تو میں نے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرتا ہوں لیکن میں ایک نفیس انسان ہوں تو جو کام کرتا ہوں میں نفیس طریقے سے کرتا ہوں میرا کام پسند کیا جاتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے مجھے آج اجازت دیں آپ انشاءاللہ کل اللہ آپ سے بات ہوتی ہے کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ